السلام علیکم میں ہوں راہیل میں الحمدللہ آ جائے ہوں سیدر امیر حمزہ سیدر شبدہ جہاں پر عہد کی جنگ ہوئی تھی جہاں پر ہمارے پیارے نبی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا داد مبارک شہید ہو گیا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے تو یہ وہی مقام ہے تو میں چلوں وہاں پر چلیں آپ کو بھی حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی جو قبر ہے اس پر فاتح خانے میں بھی پڑھ لے تھا اور آپ لوگ بھی پڑھ لے یہ آپ کو میدا نظر آرہا ہے کسی اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے چلیں میں بھی چلتا ہوں راہ بھی چلیں اور یہ کہ ایک دفعہ خاتے خانے یہ آپ کو پڑھ لیتے ہیں اور بہت لوگ آئے ہیں دور دراز علاقوں سے یہ جہاں آپ کو چار دیواری نظر آرہی ہے ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوا رکھے یہ مجھے پڑھ سکتا ہے یہ مجھے پڑھ سکتا ہے یہ مجھے پڑھنی لیکن اس چار دیواری کے اندر ہی ان کے قبر ہے اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نفر ہے یہ لیکن use آپ کو پڑھیں Pale Caraan د ماشاءاللہ منظر ہے ایک طرف سورج تلوب ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے چاند نکل رہا ہے ماشاءاللہ یہ جو پہاڑی ہے یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین تین اندازوں کو حکم بیا تھا کہ اس جگہ کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا تو جو تین انداز تھے وہ اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور جو کفار مکہ کے جو لوگ تھے وہ بدر کا شکرس کا بدلہ لینے کے لیے پہد آئے تھے یہ جگہ پر آئے تھے بدلہ لینے کے لیے تو اسی جگہ پر جو تین انداز تھے وہ یہاں پر کھڑے تھے اور حکم بیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں نے اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑنی تو کفاریں تو مکہ کا جو چھوٹا سو انہوں نے ایک اپنا جو ان کی جو فوسی وہ چھوٹی سی بھیجی اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ جتنے بھی تھے مارے گئے تھے تو مسلمان یہ ہی سمجھے کہ یہ جنگ ختم ہوگی اور یہ جنگ ہم لوگ جیت گئے تو انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دیا اور نیچے آگے اور نیچے جو مالِ غنیمت ہے ہی تو وہ جمع کرنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ ادھر ہی پھر پہاڑ کے پیچھے خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا جو لشکر تھا وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو وہ یہاں سے ہوتے ہوئے آئے اور انہوں نے اتنا سخت حملہ کرا کہ مسلمانوں کے پیر اکڑ گئے اور وہ سنبھلی نہ پائے اسی دوران پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ مقصان ہوا اسی جنگ اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا اور یہ جنگ اندر یہ ہوا کہ یہ جنگ میں ایک صحابی تھے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت رکھتے تھے تو وہ جنگ اندر شہید ہو گئے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی جو حوصلے تھے وہ پس سونا شروع ہو گئے تو پھر کسی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ ہمیں پکڑی اور دوبارہ جنگ کی اور اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن دانت مبارک شہید ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پہاڑ کے اندر صحابہ کرام لکھے گئے یہاں پہ پھر تعمیداری کریں اور وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز ادا کی دی تو انشاءاللہ یہاں کے بعد پھر وہاں پہ بھی چلتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر وہاں کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو یہ وہ جگہیں اور اسے سید امیر حمزہ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے اسے تو شہدہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے نظر آرہا ہے یہ جبل افت ہے موسیقی